اسلام علیکم آپ یہ ویڈیو نانسی ایس ڈوٹ کوم سے دیکھ رہے ہیں میرا نام زبیری اشرف ہے پچھلے والے ٹیٹوریل میں ہم نے کلاسز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس کلاس کیا ہوتی ہے ہم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ساتھ ہی ہم نے ڈیٹا ممبر اور فنکشن ممبرز کو بھی دیکھا تھا اور ساتھ ہی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر کے کونسپٹ کو ہمارے پاس جو کنسٹرکٹر ہوتا ہے اگر میں کنسٹرکٹر کو ڈیفائن کروں دیس سے ڈیفائن کر سکتی ہوں کہ میرا وہ فنکشن نیم جس کا نیم بلکل کلاس کے نیم کتنا ہی ہوتا ہے کلاس کا نیم یا فنکشن کا نیم ہوتا ہے تو وہ میرے پاس کنسٹرکٹر ہوتا ہے کنسٹرکٹر کو آپ کو کہیں پر بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کنسٹرکٹر اوٹومیٹیکلی کال ہو جاتا ہے جب بھی آپ اس کلاس میں آتے ہو یا اس کلاس کو کہیں سے اس کلاس کے فنکشن کو کال کرتے ہو تو کنسٹرکٹر اوٹومیٹیکلی کال ہو جاتا ہے جو کنسٹرکٹر ہوتا ہے وہ ہمارے اوبجیکٹس کو میمری میں ایلوکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو دسٹرکٹر ہے وہ میمری سے ڈیالوکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دسٹرکٹر کا نیم بھی بلکل کنسٹرکٹر اور کلاس کا نیم کی طرح ہی ہوتا ہے یعنی کہ سیم ہوتا ہے لیکن اس کے شروع میں ایک نیگیشن کا سائن آتا ہے جو ریپیزنٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس دسٹرکٹر ہے یہاں پر جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے ایک کنسٹرکٹر کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اور یہاں پر میرے پاس ایک ڈیسٹرکٹر ڈیفائن ہوا ہے آپ دیکھیں کنسٹرکٹر اور ڈیسٹرکٹر کے نیم جو ہیں وہ بلکل کلاس کے نیم کے طرح ہی ہیں لیکن اس کے کنسٹرکٹر کے نیم میں شروع میں ایک نیگیشن کا سائن ہے اور اگر ہم اس کی ایمپلیمنٹیشن ہے اور یہاں پر ہم جتنے بھی ہم یہاں پر فنکشن جو رہا نے دسکرائب کیا اگر میں اس کی بوڑی لکھنا ساتھ ہوں یا اینیمل کی تو میں انسائیڈ دہ کلاس بھی لکھ سکتی ہوں اور یہاں پر جہاں پر میں نے ایمپلیمنٹیشن کو کمنٹ دیا ہے اس کے یہاں پر ہم میچے بھی اس کو ڈیفائن کر سکتی ہیں جیسے میں نے پچھلی ٹیٹوریو میں بتایا تھا کہ ہم کلاسز کو اس طرح سے فنکشن کو آؤٹسائیڈ دہ کلاس کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں اینیمل کا ایک اوبجیکٹ ہے اور اے ڈوٹ پرینٹ کو یہاں پر ہمارے پاس کھول ہو رہی ہے یعنی کہ اس فنکشن کو کھول ہو رہی ہے جس کی بوڈی ابھی ڈیفائن نہیں ہے تو یہ تھا کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر کا کونسپٹ